اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال ہے ہمارے پروگرام اور آج ہمارے سامنے ہیں کلرفل بلونز اور سب سے پہلے ہم اپنا پہلا سیکشن شروع کرتے ہیں جو ہے فیورز اف اللہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور آج ہم اللہ کے ایک بہت اہم احسان کے بارے میں چند باتیں دیکھیں گے اور وہ ہے ہمارے ہاتھ ہمارے ہاتھ ہاتھوں سے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اور بورے کام بھی کر تو کیا کرنا چاہیے اچھے کام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر بتایا جو لوگوں کے ہاتھ کام کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے یہی انجام ہوں گے تو اپنے ہاتھوں سے اچھے اچھے کام کرنا چاہیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہاتھوں میں fingers دی finger کے اندر skin دی ہم دیکھتے ہیں کہ fingers کے بہت سارے ہمیں کوئی چیز پکڑنا ہے پکڑ سکتے ہیں کوئی چیز اٹھانا ہے اٹھا سکتے ہیں کوئی چیز رکھنا ہے رکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنی سائی چیزیں ہیں آپ نے crane دیکھا ہے crane کرین دیکھا ہے وہ کیا چیز کے ایسا دیکھتا ہے کرین کرین دیکھیں ہاتھ کے ایسا دیکھتا ہے کرین کس نے بنایا انسانوں نے بنایا کیا دیکھ کر بنایا ہاتھ کس نے انسانوں کو وہ توفیق دی اللہ نے لیکن انسانوں نے کیا دیکھ کر بنایا ہاتھ کو دیکھ کر بنایا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بنایا تو کیا دیکھ کر بنایا اللہ تعالیٰ نے کرین کو دیکھ کر ہاتھ بنایا یا انسانوں نے ہاتھ کو دیکھ کر کرین بنایا اور اللہ تعالی نے ہاتھ کو کیا دیکھ کر بنایا ہاتھ کو کچھ نہیں اللہ تعالی نے ہاتھ بنایا تب ہی کوئی کرین نہیں تھا اللہ تعالی نے تو پہلے بنایا انسان ہے جو کچھ دیکھ کر بناتے ہیں نا جیسے ایروپلین بنایا تو کیا دیکھ کر بنایا پرندے پرندے کو شپ بنایا تو کیا دیکھ کر بنایا سبمرین بنایا تو کیا دیکھ کر مچھی کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بنایا ہے اور ہاتھ سے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اور بری کام بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہینڈز دیئے کتنے ہینڈز دیئے دو ہینڈز الحمدللہ آج ہمیں گیم کھیلنے والے ہیں اور یہ گیم کے اندر آپ کو ہاتھ استعمال نہیں کرنا ہے گیم اس طرح سے ہے کہ پہلے حمزہ اور عبداللہ کھیلیں گے دونوں کے پاس ہے ایک ایک باسکت اور جمع کرنے ہیں بلونز لیکن آپ کو ہاتھ نہیں استعمال کرنا ہے اللہ کی دیوی یہ نعمت جو ہے نا ہاتھ ہینڈز جو ہم لوگ نارملی دن رات سباہ شام استعمال کرتے رہتے ہیں اسے یوز نہیں کرنا ہے سمجھو کہ آپ کے ہینڈز پیچھے ٹائیڈ ہیں اگر آپ نے ہینڈ ٹچ کی تو آؤٹ پھر سیکنڈ پرسن جیت گئے لیکن اگر آپ نے ٹچ نہیں کیے نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے ہینڈز اور آپ کو اس کے بغیر کیسے کرنا ہے کرو ہاں کیسے کرنا ہے کرو جس کے پاس بھی زیادہ بلونز ہیں وہ ہوگا وینر وینر کو ملنے والا ہے یہ 3D سٹار اور جو نہیں جیتے گا اس کو ملے گا نارمل سٹار کیونکہ اس نے ٹرائی کیا لیکن ٹچ کر لیے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے ہاتھ سے ٹچ کیے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا تو پہلے عبداللہ اور حمزہ اس کے بعد میں انشاءاللہ ہدا اور یسرا تو سٹارٹ کریں گے گیم دونوں اپنی پوزیشن پہ آ جاؤ اچھا پوزیشن میں آپ کو رول یاد رکھنا ہے آپ دونوں یہاں پہ آ جاؤ پیچھے آپ دونوں پیچھے آ جاؤ رولز میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جمع کر کے اپنی باسکٹ میں ڈالتے جائیں ایک دوسرے کو پش کرنا الاؤڈ نہیں ہے ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے کیونکہ وہ بھی ایک رول ہے کیا کرنا گیمز کے اندر ہے بھی کچھ اخلاق ہوتے ہیں مینرز ہوتے ہیں اور اپنی باسکٹ میں ڈالنا ہے باسکٹ کو بھی ٹچ نہیں کرنا ہے رکھ دیجے باسکٹ جہاں آپ کو رکھنا ہے اور کیسے اٹھانا ہے اپنے ہینڈ سے اٹھانا نہیں ہے جو ہینڈ سے اٹھائے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا باقی وینر کو 3D سٹار اور باقی کو نارمل سٹار آپ کو ملنے والے ہیں 60 سیکنڈ یعنی کہ ایک منٹ ایک منٹ میں جس کے پاس بھی زیادہ بلون ہوں گے وہ ہوگا وینر ہاں on your mark get set بسم اللہ بس پیچھے پیچھے already 20 سیکنڈ ہو گئے ہیں 30 سیکنڈ ہو گئے ہیں خوش 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 ees شکے یہ یہ پہ دیا پہ ہ likes うん آپ نے دیکھا کہ کرتے ٹائم پر حمزہ نے جمع کرتے ٹائم پر ایک بار بول کو ٹچ کیا اور دوسری بار تو ہاتھ لگایا اور عبداللہ کرتے ٹائم پر لاز میں اس کا دھکا لگ گیا اور اس کی باسکت جو کافی فل تھی وہ گر گئی اور سارے کے سارے بلونز فوٹے تو نہیں لیکن گر ضرور گئے آپ کو پتا آپ دونوں میں سے کون وینر ہے آپ دونوں میں عبداللہ وینر ہے حالانکہ آپ کے پاس ایک بھی بلون نہیں ہے لیکن آپ وینر کیوں ہیں معلوم ہے کیونکہ آپ نے ٹچ نہیں کیا اور آپ آ رہے ہیں سیکنڈ آپ کو نارمل سٹال ملنے والا ہے نہیں نارمل سٹال بھی نہیں ملے گا آپ کو کیونکہ آپ نے ٹچ کر لیا تو لیکن اس گیم سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں بتاؤ آپ کہ اللہ نے ہم کو ہاتھ دیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہاتھ دیا کیسے ہوتا ہے دیکھو کتنی دفیکلٹی ہوتی کتنی محنت سے جمع کیے کیسے کیسے کر کے کیے اور پھر جا کر کیسے گر گیا اب آ رہے ہیں ہمارے نیکس کنٹسٹنٹ یسرا اور حدا آپ لوگ دونوں سائٹ پہ آ جائیے یسرا حدا آ جائیے یہاں پر ذرا بلونز کو یہاں ڈالیے ہدا اور یسرا آ ریڈی یس ہدا آپ کا ٹائم ہے ون منٹ کتنی منٹ ون منٹ سکسٹی سیکنڈ اور ایک دوسرے کو تھکا لگانا آلاوڈ ہے کیونکہ یسرا ہدا سے بگ ہے اس وجہ سے یسرا کو تری بلونز زیادہ اٹھانے ہیں کتنے ہیں تری زیادہ اٹھانے ہیں اور تیچ کرنا آلاوڈ ہے تیچ کریں گے تو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا نہیں تو ونر کو ملنے والا ہے 3D سٹکر اور باقی ملنے والا ہے نارمل سٹکر نارمل سٹار اوکے on your mark get set بسم اللہ آپ مر تچھو آپ لوگ پیچھے رہی ہیں آپ لوگ دونو پیچھے رہی ہیں اور واقعی دونو پیچھے کریں گے اور اوکی دونو پیچھے کریں گے آپ نے بھی کیا ملنے والا ہے آپ کو گھرٹا ہے ٹھوٹنا جائے ٹھوٹنا جائے ٹھوٹنا جائے ٹائم اپ ٹائم اپ ہدا کے پاس ہے 1,2,3,4 بلونس اور یسرا کے پاس ہے 1,2,3,4,5 6 بلونس اور دونوں میں ونہ ہے ہدا کیوں کیونکہ ہے تو اس کے پاس 4 اور 3 کی لیڈ کے حساب سے بھی ونہر ہے اور کیونکہ یسرا نے ٹچ کر لی تھی اپنے بلون کو اس وجہ سے بھی وہ ہارتی ہے اور ہدا کو ملے گا 3D sticker عبداللہ کو مل رہا ہے 3D star اور خدا کو مل رہا ہے 3D star اور حمزہ اور یسرا کو کچھ نہیں مل رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ٹچ کیا اس سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہر گیم جب کھیلیں گے اس کے rules کو فضل کریں گے انشاءاللہ ہار جائیں گے no problem لیکن rules کو بھائی نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ایک سیکھنے والی بات ہے تو ہم نے دیکھا کے اللہ کی دیوی نعمت ہاتھ کتنی قیمتی نعمت ہے بلونز پھوٹ رہے ہیںک آپ کے اٹھانے میں دکھت ہو رہی ہے ہیٹس کتنی نعمت ہے اللہ کی اس نعمت کا قدر کریں گے نہیں کریں گے کریں گے اس کا اچھا استعمال کریں گے برا استعمال کریں گے آج آج ossنا کریں گے ہم شروع کر رہے ہیں امامران سیکشن کی ایک گیم سے اور یہ گیم میں کرنا کیا ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب گاڑیاں یہاں کھڑی ہیں دیکھ رہا ہے آپ کو لیکن یہ سب گاڑیوں کے درمیان میں ایک سیدھا راستہ ہے یہ سیدھا راستے پر یہ ساری ساری ارچن ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا مقصد یہ ہے مشن یہ ہوگا کہ آپ اپنی اس بس کو اپنے پیسنجر کے ساتھ اس پوری مشکل سے بچاتے 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 ہوئے پار کر کے سڑک کو پار کر کے نکل جائیں اگر آپ نکل گئے سڑک کو پار کر کے تو you are successful اور نہیں پار کر پائے تو پھر fail ہو گئے اگر آپ پار کر پائے تو جو آپ کی چوائس کی گاڑی ہے وہ آپ کی اور پلس آپ کو ایک 3D star ملے گا لیکن اگر آپ نہیں پار کر پائے تو آپ کو ایک normal star ملے گا اور last میں جو گاڑی بچیں گی وہ ملے گی چوائس کی گاڑی تب ملے گی جب آپ جیتیں گے ایک ہی بار جیتنا ہے ایک ہی بار game ہونے والی ہے ایک ہی بار جیتنا ہے سب کو ایک ایک چانس ملنے والی ہے start کریں گے only one chance start کر رہے ہم کون سب سے پہلے جانا چاہے گا آپ کی کون سی چوائس ہے گاڑی کی یوسرا نے ساری گاڑیوں سے بچتے ہوئے اپنی بس کو پار کر دیا کون سی گاڑی کا چوائس ہے یہ ertinguire اے ایسا کہ آپ کے لئے پہلے 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 میں پہلے پہلے کیستے고요 میں 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 پہلے ہمiza اوہالا پار کرتے ہوئے آخری obstacle کو جا کر ٹکرا گئی آپ کی بس تو آپ کو last میں ملے گی آپ کو choice last میں جو بچی بھی گاڑی ہوگی اس میں choice میں نے آگیا اب turn ہے حمزہ کی حمزہ کی گاڑی دو جگہ پہ ٹکراتی ہوئی لیکن پار تو ہوگئی تو آپ کو ہم لوگ ریٹنگ میں دے رہے ہیں second number پر یعنی کہ ابھی تک first یسرا ہے second half ہے اور third عبداللہ ہے اب دیکھنا ہے ہدا اس میں پار کر پاتی یا نہیں کر پاتی ہے ایسا نہیں پیچھے پیچھے کچھ کے کرنا پیچھے کچھو پھر یہ جائے گی بہت سالی شکرہ لی لیکن ہدا کو last choice ضرور بلے گا تو second choice ہے حمزہ کے لیے حمزہ آپ کی کیا choice ہے یہ لوگا آپ کی choice ہے یہ ہے آپ کی گاڑی یہ ہے آپ کی تار اس کے بعد اس کے بعد عبداللہ ہے عبداللہ یہ کیسے چلتا ہے آپ کا یہ بس آتی ہے اور ہدا آپ کو کونسے لینا ہے مجھے یہ آنے مجھے آپ سب کو کچھ بہت امپورٹنٹ بات بتانی ہے یہ نہیں چلتا ہے آپ کی گاڑی ہے لیکن تھوڑا جہان سا بھی بات سنو یہ جو حلم آپ کو چھوئی ایسے ہی ہے زندگی زندگی کے اندر ایک چیزا راستہ ہے اور بہت سارے obstacles ہر طرف بہت سارے problems ہیں ہر طرف جتنے بڑے ہوتے ہوتے خطرہ آتے رہے گا جتنے بڑے ہوتے آئیں گے اتنے زیادہ خطرنا چیلنجز آتے رہیں گے آپ کو اپنی گاڑی کو بچتے 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 آپ کی زندگی کو پاہ کرنا ہے اور وہ جو چیز ہے جو بچے نہا اس کو کیا بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کو پتا ہے اللہ کی عبادت کیلئے عبادت کرنے کے لئے ایک چیز چاہیے جو ہے accelerator accelerator اور brake brake گاڑی میں دونوں چاہیے نا accelerator بھی چاہیے اور brake بھی چاہیے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں زندگی میں بھی ایسا ہی ہے بہت سارے problems آتے ہیں بہت ساری حرام چیزیں گلت چیزیں بھی راستے جانتے ہیں اور ہمیں بچ بچ کے چلنا ہوتا ہے اور اس چیز کو کہتے ہیں تقوہ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون بتایا گا تقوہ کی میننگ کیا ہے تو ایک صحابی نے ان کو بتایا کہ جیسے ہم لوگ چلتے ہیں دونوں طرف سے اگر نکیلی جھاڑیا ہیں نکیلی ملن ہے ہاں وہ تار والے جھاڑے پوائنٹ سے جھاڑیاں دیکھیں کبھی پوک ہوا ہے تو دونوں طرف سے نکیلی جھاڑیا ہیں کیسے اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے آدمی چلتا ہے اسی طرح بچ کے چلنا یہی تقوہ ہے تقوہ کا مطلب دیکھو کیا ہے ایک ہے صحیح چیز ایک ہے غلط چیز دنیا میں صحیح چیزیں بھی ہیں اور غلط چیز آپ غلط چیز سکتے ہیں آپ کو بچانا ہوتا ہے آپ بچوں کی بات بتاو آپ لوگ بچپن میں آپ لوگ کو کیا غلط دکھا ہے بتاو مثال کے طور پر آپ ہم لوگ زندگی جی رہے ہیں آپ کو بتا ہے آپ غلط کر سکتے ہو آپ کسی کو trouble کر سکتے ہو کسی کی چیزیں لے سکتے ہو کسی کو پریشاند دسکتے ہو کسی کو مزارک کر سکتے ہو کسی پر ہسکتے ہو گالی دے سکتے ہو غلط چیز کر سکتے ہو محباب کے ساتھ بیجریو سب جگہ گندکی کر سکتے ہو بہت کچھ گلط کر سکتے ہو لیکن وگل طالے چیزوں سے بچتے 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 یہم نے نکلتا ہوتا ہے تقوہ جو لوگ تقویٰ اکتیار کریں گے اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا اللہ کس کے لئے راستہ نکالے گا؟ وہ کیوں نے راستہ نہیں دنیا کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں اللہ کس کے لئے راستہ نکالے گا؟ جو تقویٰ اکتیار کرتے ہیں جو صحیح راستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال کر دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْتُ الْاَيْتَسِبْ اور وہاں سے رسک دے گا جہاں سے سوچ بھی انتا ہے اللہ کہاں سے رسک دے گا؟ جہاں سے سوچ بھی انتا ہے کس کو دے گا اللہ تعالیٰ؟ جو ملٹے الٹے راستے لیتے ہیں ان کو دے گا؟ نہیں جو پریشانی رام چیزیں کرتے ہیں ان کو دے گا؟ نہیں کن کو دے گا؟ جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں تقویٰ اکتھیار کرتے ہیں اللہ ان کو راستہ نکال کر دے گا کبھی کبھی کیا ہوگا مانم ہے؟ آپ کو دکھے گا کہ راستہ ہے ہی نہیں ہاں؟ ہاں آپ کو دکھے گا کہ راستہ ہاں ہی نہیں لیکن راستہ ہوتا ہے اور اللہ جانتا ہے کیسے ہم نہیں جانتے ہاں؟ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہم لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ یہاں پرابلم ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیسے وہاں سے بھی نکل سکتے ہیں اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں ہاں؟ تو کس پہ بھروسہ کریں گے آپ؟ اللہ پر اور صحیح راستہ لیں گے یا غلط راستے پہ جا کے چکرائیں گے؟ صحیح راستے پہ انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے آپ کو سب یہاں کوشش کر رہے تھے کہ سیٹے راستے پہ چل کے ہم کو نکل جائے ہاں؟ تو ویسے زندگی میں کریں گے انشاءاللہ ہاں یہ ہی ہے لیسن ہم سب کے لئے آج ایمان کی سیکشن میں اور آپ لوگوں کو میں ایک بہت انٹرسنگ بات بتانا چاہتا ہوں معلوم میں آپ کو یہ گاڑی ہے یہ گاڑی ہے دیکھو آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں یہ سب گاڑی میں آپ کو کونسی گاڑی زیادہ بڑی دکھ رہی ہے گریین بلو ریڈ آرنج کونسی یہ یہ زیادہ بڑی دکھ رہی ہے نہیں یہ نہیں یہ 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 والی دیکھو پتہ آپ کو انسانوں میں الگ الگ ٹائپ کی انسان ہوتے ہیں کوئی بلیک ہوتا ہے کوئی وائٹ ہوتا ہے کوئی ہماری جیسی سکین کلور ہوتا ہے یہ سو نو دکھا آپ نے ان میں ہائی کون ہے اوچا کون ہے اوچا اوچا انہیں گریٹ کون ہے سب سے زیادہ گریٹ اس لوگ ہوتے ہیں ہمزہ وائٹ ہوتے ہیں کبی innocence دانا بھی نیamaan spoor آپ نے دیکھا آپ نے موجود دیکھا ہے آپ نے Blak Que لوگا دیکھا ہے کون زیادہ گریت ہے زیادہ گریت ہے کہ انجم زیادہ Grö super کون بھی نئے پیسا سب میرے تو ہائے اور لوگ کون ہoundے مالے باپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے تقوی ہے بچتے ہیں حرام چیزوں سے اور نیک راستے پر چلتے ہیں نیک راستے پر آگے بڑھتے ہیں اور غلط چیزوں سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی لئے عزت ہے جو غلط چیزوں سے تقوی ہے اس کے لئے ہاں انشاءاللہ تو آپ لوگ عزت چاہیے اللہ کے پاس یایس اللہ تعالیٰ کے پاس اگر عزت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا تقوی ہے اللہ کوئی نہیں دیکھ رہے تو توبی چیز کوئی امی نہیں دیکھ رہے آپ کو توبی توبی تقوی کرنا چیز ہاں اور کامیرے پر آپ نہیں Active توبی توبی اور اگر mustache نہیں ہے آپ کی آپ نے دیکھ رہنے کی ہے اور نہیں دیکھ رہا ہے آیس کیوں کوئی بھی گھر میں کوئی مرے دیں گا توبی کھنا چھے تقوی چیزوں کے سامنے ہے یا تقوی سیکرٹ رہا ہے بتاو کدھا کوئی چیز چیز سامنے بھی ہوتا ہے اور سیکرٹر absorbed لوگ ہیں سب کے سامنے بھی ہوتا ہے اور سیکرٹری ہوتا ہے اور یہ جب کریں گے تو ہم لوگوں کو بڑی کامیابی ملے گی عزت نے لیگی اللہ کے پاس پتہ ہے آپ کو جنت کس کے لئے ہے ہم لوگ نسولد رہی اللہ تو جنتemi کیے لینے بڑی بڑی گاری جن کے плат gårدے ہیں نہیں چھوپنے والا ہے تو ان کے لئے نہیں ہے جنت ان کے لئے بھی ہے سب کے لئے ہے اس کے لئے ہے اس کے لئے ہے آپ کو خیال رکھیں کہ تقویہ حاصل کریں آپ کو جنت میں لے گی دنیا میں چھوٹی کار یہ دنیا کا انتحان ہے لیکن اصل انتحان کونسا ہے آپ کو انتحان جانتامی آلی کس کے لئے ہے تقوی والوں کے لئے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو وہ صحیح راستے پر چل کے غلط چینوں سے بڑھ کر نکل نہیں توفیر دے وقت ختم ہو گیا ہے اب اس اپیسوڈ کا دیکھتے رہی ہے ہاں پروگرام قرآلہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی mm